السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو تھم نیل پہ میں نے لکھا ہے کہ نران سے بہت سا ٹاپ چلا سے بہت سا ٹاپ اور گمسان کی جنگ جی ہاں بلکل گمسان کی جنگ جاری ہے لیکن کس چیز کی جاری ہے اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے کہ جنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے کس بات پہ ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ بات کریں اور مکمل ڈیٹیل دیں آپ کو جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی اب آپ رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹرکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہارانے والی پاکستان کے سب ہی سیاتی مقامات پر اپنی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے یعنی کہ ہم دیتے ہیں پاکستان کے سب ہی سیاتی مقامات کی تعدہ ترین اپ ڈیٹس اور انشاءاللہ بہت جال دیکھ سسلہ شروع کریں جس میں ایک ویڈیو میں ہم سب ہی سیاتی مقامات کا آتاکیہ کریں گے کہ وہاں پر اس ہفتے میں موسم کیسے ہونے والا ہے وہاں پر راستوں کی کیا صورتی آل ہے اور سارا کچھ ہے اگر یہ سسلہ آپ کو پسند آئیڈیا پسند ہے تو پلیز اس کے بارے میں ضرور کمٹس میں رائے دیں کہ کیا احسن ہوں جائے کہ ایک ہی ویڈیو میں ہر ہفتے آپ کو اگلے پورے ہفتے یہ ہے کہ ناران بزار تک تو راستہ کھل گیا ہے ابھی تک سیاں کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے مثلا آنے کی اجازت تو ملی جاتی ہے کیسے کی رات کو قیام کی اجازت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہوترز رسٹورنٹ شاپس اوپن نہیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک پراپر نہیں کھل پائی ہیں اسی طرح ناران سے بابوسہ ٹاپ جانے واری روڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں چکرپالا کے مقام پر یعنی کہ دمدمہ رافٹنگ پوائنٹ کے اوپر ابھی یہ کام جاری ہے گلیشئر کاٹنے کا اور یہاں پر گلیشئر کے ساتھ محاضع ہے جنگ ہے جاری ہے جنسی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشینیں کام کر رہی ہیں اور موسم بھی ساتھ دے رہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے یعنی کہ پہلی تفعہ تین مشینوں کے ساتھ یہ اپریشن کیا جارہا ہے نیسے نارملی دو مشینیں ہوتی تھی یہ اور ایک لوڈر ہوتا تھا جو کہ برف کو وہاں سے کلٹ کر کر سائٹ اوپ زائر پہ کرتا تھا اور یہ اس کے کتائی کا کام کرتے تھے تو یہ آر ای ٹی سی کا بڑا اچھا اس دفعہ ان کا فیصلہ ہے اور بڑا اچھا کام ہے اور یہ ان اے چے کی نگرانی میں ہو رہے ہیں ان کے ڈیپٹی ڈیریکٹر سیگر کمال شاہ صاحب خود بار پیزٹ کرتے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نگران کا بزار بھی بڑی تیزی سے اس کا یعنی کے جو گلیشیر ہے کارٹ کر راستہ اوپن کیا گیا تھا اور یہاں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور اس میں کارگانڈ ڈویرمنڈ اتھارٹی انیچے اور تمام ادارے جنسے ہیں وہ مصروفی عمل ہیں ٹھیکا یہ آر ای ڈی سی کمپنی کے پاس ہے تو ان کی ٹیم بھی بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے اچھا اب مہاد اور جنگ کا دوسرا سیرہ جنسہ ہے وہ ہے جی چلا سے بابوسا ٹاپ روڈ آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل تک صرف پانچ کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا اب ابو بکر صافی صاحب نے اپ ڈیٹ ہمیں وہاں سے دی تھی کہ اب صرف پانچ کلومیٹر کا راستہ رہ گیا اور بہت جال اوپر تک ٹاپ تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے درمیان بارش مارے لاکوں میں اور وہاں پر برباری کا سسلہ ایک بار پھر شروع ہوا اور بیچ میں اگر پورا ہفتے کا عطا کرے تو صرف دو دن کام ہو سکا اور وہاں پر بھی اب تقریباً دو سے تین کلومیٹر بس فاصلہ رہ گیا اوپر تک جنسہ ہے وہاں بھی مشین پہنچ چکی ہے اور یہاں پر بھی دو مشینیں لگی ہوئی ہیں جو کہ صفائی کا کام کر رہی ہیں پلیشئر اٹھا رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر چونکہ بابزر ٹاپ پہ بہت زیادہ آئیٹ ہے تو اس آئیٹ پر سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر ابھی جو بار فٹانے کا کام ہے وہ سو سروی کا ہی شکار ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ دوسری سائٹ سے جب انہیں پتہ لگے گا کہ جب وہ نزدیک پہنچ رہے ہیں بٹا کنڈی اور بڑوائی کراس کریں گے تو پھر جلگٹ اور گٹی داس کے درمیان جا کر یہ دونوں جو ٹیمیں آپس میں ملیں گی اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ گٹی داس کے مقام پر پھر یہ دونوں طرف سے مشینیں جنسی ہیں وہ بار فٹاتے ٹاتے پہنچ جاتی ہیں اور بلاخر مناران سے بابوسر ٹاپ اور بابوسر ٹاپ سے چلاس جانے والی روڈ جنسی ہے وہ پھر اوپن ہو جاتی ہے اور پھر صحیح معنی میں اس علاقے کا جو گرمیوں کا سیزن ہے پھر وہ شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ پھر پوری وادی اتنی دینامک قسم کی ہے اتنی خوبصورت ترین وادی ہے کہ یہ شاید اس وقت تصویر میں آپ کو اس کا وہ چام نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جو اس علاقے کو دیکھنے والے ہیں اس علاقے کے دلدادہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ پھر یہ کتنا ہی خوبصورت راستہ ہے اور شارٹ راستہ ہے جب انزار سکردو جاگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک رات یہاں کیام کرتے ہیں یہاں کے خوبصورتی اور نظاروں کو اپنی آنکھوں میں اور اپنے دل و دماغ میں اتارتے ہیں اور پھر دوسرے لمحے میں اگلا جو سفر ہوتا ہے پھر شام تک آپ اپنی منزل میں سکردو یا علی آباد یا کریم آباد تک آپ پہنچ پاتے ہیں اور پھر آگے خنجراب اور دوسری سائٹ پر سکردو میں شکر وغیرہ کپلو جاں بھی جانا چاہیں پھر آپ جاتے ہیں اگر آپ بشام والی سائٹ سے جاتے ہیں تو چٹیل پہاڑ اور لینڈ سلائڈنگ اشارہ اکراکرم پر اتنا بور ترین سفر ہوتا ہے اور بعض وقت اگر روڈ بلاک ہو جائے تو پھر بندہ تنگ پاڑ جاتا ہے کہ جہاں ہم متھے پڑ گئے کہاں ہم کس سفر پر نکل آئے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے جو کہ مقامی لوگ جاتے ہیں وہ تو روٹین کی آدھی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر لینڈ سلائڈنگ ہوگی تو دو سے تین دن بھی رکنا پڑ جائے گا تو وہ تو بچارے گزارہ کر لیتے ہیں لیکن ٹورسٹ کے لیے یہ کام بڑا ہی تکلیف دے اور مشکل عمل ہے اجازتیں پاکستان زندہ بار پاکستان پہندہ بار